بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے آپ سکھا تھا کہ اس چینل کے ثروح ہم آپ کو آنے والی جوبز کے ساری انفارمیشن پروائیڈ کریں گے تو ابھی پاکستان ائر فورس میں جوبز آئی ہیں سویلین کی اور میں ان جوبز کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سے جو ہے وہ میں کولیفکیشن آپ سے شیئر کروں گا ان کی اور ان کی پوسٹ کتنی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ بتاؤں گا میں اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو فیل کرنا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھئے گا سب سے پہلے جو ہے وہ اسسٹنٹ کی جوب ہے اس میں جو ہے وہ چار سیٹیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے لئے جو کولیفکیشن چاہیے وہ گریجویشن چاہیے یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہاں پہ جسٹ کولیفکیشن لکھی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ سیٹس کے لئے کمپیوٹر کا کورس یا پھر ٹائپنگ سپیڈ یا شارٹ ہنڈ سپیڈ جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ جب ہم اپلائی کریں گے تو اپلائی کرتے ہوئے وہاں پہ فارم میں جب آپ کسی بھی جوب کے لئے اپلائی کرنے کے لئے سیلیکٹ کریں گے تو وہ ریکوائرمنٹ نیچے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم وہاں پہ بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور جہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیٹر کی جوب ہے تو اس کے لئے میٹرک چاہیے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ لیں ایمٹی فیٹر ہے اس کے لئے بھی میٹرک چاہیے یہ دو سیٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں سٹینو ٹائپسٹ کی جوبز ہیں ٹھیک ہے یہ تھرٹی سیٹس ہیں آپ کے پاس اور اس کے لئے انٹرمیڈیٹ چاہیے آپ کو اس کے لئے بھی انٹرمیڈیٹ چاہیے یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ چاہیے ہوگی وہ ہم دیکھیں گے جب ہم فارم فیل کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ساتھ ریکوائرمنٹ نیچے فارم فیل کرنے سے پہلے ہی آ جائے گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اس جوب پہ اپتائی کرنے کے لئے الیجیبل ہیں یا نہیں اس کے بعد چارج ہینڈ ہے بوائلر اس میں میٹرک چاہیے اس طرح باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چارج ہینڈ انجنینگ فیٹنگ ہے یہ باقی ساری چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیب مین ہے آور سیئر ہے اس کے لئے بھی میٹرک چاہیے یہ لیب مین جو ہے اس کے لئے آپ کو بی ایسی چاہیے یعنی بی ایسی آپ نے کی اس سائنس کے ساتھ کسی بھی سبجیکٹ میں تو اس کے ساتھ لورڈیوین گلرک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی 75 سیٹیں ہیں اور اس کے لئے آپ کو میٹرک چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میڈیکل اسسٹنٹ ہے اس کی چار سیٹیں ہیں اس میں آپ کو میٹرک چاہیے یہاں پہ میں اگین ریپیٹ کر دوں کہ میٹرک کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈپلومہ یا کوئی نہ کوئی شارٹ ہینڈ یا ٹائپنگ سپیٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی جب ہم اپلائی کرنے کے لئے فارم پل کریں گے تو اس میں وہ نیچے مینشن ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لیں لائبرین کی سیٹ ہے اس میں تین سیٹیں ہیں اور اس کے لئے انٹرمیڈیٹ چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میل نرس ہے فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ہے جو پی ٹی آئی ہوتا ہے یہ تیرہ سیٹیں ہیں اور اس کے لئے آپ کو انٹرمیڈیٹ چاہیے اس کے لئے ہو سکتا ہے فیزیکل میرمیٹس بھی کچھ وہاں پہ آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے بعد سٹی ایم ٹیکنیشن ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک سو اسی سیٹیں ہیں میٹرک چاہیے ان کے لئے اس کے بعد ڈرائیور ہیں اس کے لئے بھی آپ کو ون فیفٹی سیون جو ہیں سیٹس ہیں اور اس کے لئے جسٹ لٹریر ہونا ضروری ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیور ہے تو اس کا جو ہے وہ لائسنس بھی ضروری ہوگا ٹھیک ہے تو ٹوٹل جو ہیں وہ سات سو سیٹیں آئی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو افیشل ویب سائٹ ہے ایئر فورس کی اس کے اوپر جا کے آپ نے آن لائن فارم پھل کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ دس اکتوبر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دس اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے اور اب یہ ہے کہ جو فیزیکل سٹینڈرڈز ہیں ایئر فورس کے لئے وہ کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ فٹ چھ انچ جو ہے وہ جو ہے وہ مردوں کے لئے قرد ہے اور پانچ فٹ اور چار انچ جو ہے وہ خواتین کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئی سائٹ جو ہے وہ سکس بے سکس ہونی چاہیے اور چیسٹ جو ہے وہ تھرٹی تری انچز ہے مردوں کے لئے اور ویڈ جو ہے وہ باڈی انڈیکس کے اکارڈن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیلیکشن کا کہ آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا سیلیکشن سینٹر کے اوپر جا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر پہ اور اس کے بعد آپ کا انیشل میڈیکل ہوتا ہے پھر انٹرویوز ہوتے ہیں پھر آپ کے فائنل میڈیکل ہوتے ہیں تو وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے تو اب ایڈ کے بارے میں میں نے آپ کو کمپیوٹ انفارمیشن دے دیئے اب ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے www.joinpf.gov.pk ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ پیج اوپن ہو جائے گا جس کے اوپر ایک سائٹ پہ پرنٹ سلپ لکھا ہوا آئے گا تو آپ پرنٹ سلپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے جو ہے وہ ریجسٹر آن لائن پہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں I want to register آن لائن لکھا ہوا ہے اور I want to take print off registration slip لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم چونکہ new ہیں ہم نے ابھی اپلائی کرنا ہے تو ہم نے ریجسٹر آن لائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا CNIC جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے سے پہلے یہ انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ لیں کہ آپ کے پاس سمارٹ CNIC ہونا چاہیے جو چپ والا ہے آج کل جو نادرہ ایشو کر رہا ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ڈیوڈ نیشنلٹی والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی فورن نیشنلٹی اس کو سرنڈر کریں گے یعنی فورن نیشنلٹی اس کو وہ ختم کریں گے تب وہ پی ایف میں جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ کنڈیشنز ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی اتنی خاص جو ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے مسئلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے آپ نے جو ہے وہ میڈیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے اور جو کسی جو عدالت وغیرہ سے اگر کسی سزا یا افتہ ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں ان کو آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ پہ آ جائیں اب یہ ساری سیٹس اوپن ہوگی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ فور مین ہے یہ لیب مین ہے اس کے ساتھ اس کا سکیل بھی لکھا ہوا ہے اور ساری سیٹس کے جو ہے یہاں پہ کالم بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے جس کے جس کے لیے اپلائی کرنا ہے لیٹس پوز میں نے سٹینو ٹائپسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا بی پی ایس پورٹین ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگین جو ہے وہ ان کی طرف سے پی ایف کی ویب سائٹ کی طرف سے ساری یہاں پہ جو ہے وہ کنڈیشنز آ گئی ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا ریکارمنٹ چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے تو ایج لیمٹ جو ہے اس کے لیے اٹھارہ سے تیس سال ہے ٹھیک ہے اور ایج لیمٹ کلکلیٹ کب ہوگی پندرہ مارچ دوہزار بائیس سے کلکلیٹ ہوگی یعنی پندرہ مارچ دوہزار بائیس کو آپ کی ایج کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہونے چاہیے تیس سالوں میں چاہیے ٹھیک ہے اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ہیٹ جو ہے وہ میل کے لیے ففٹی سینٹی میٹر اس کی ریکارمنٹ کتنی ہے جی ففٹی سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے کالیفیکیشن کیا چاہیے اب اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھ لیں کالیفیکیشن میں آپ کو انٹرمیڈیئٹ چاہیے with short and speed 80 words per minute and typing speed 40 جو ہے وہ ورڈ پر منٹ آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوگی اور کمپیوٹر لٹریٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ کلیریکل جو ہے وہ پوسٹ ہے سٹینو ٹائپسٹ کی پوسٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ کو کمپیوٹر کا نالج ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں ساری کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اگر آپ ان کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں اگر آپ ان ساری کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو آپ یہاں پہ apply now کریں گے جب آپ apply now پہ کلک کریں گے تو یہ سارا آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں registration فارم آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے اس میں آپ سب سے پہلے یہاں پہ سینٹر سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں بھرتی سینٹر منتخب کریں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے select information and selection سینٹر تو اس میں آپ نے اپنے سیٹی کے قریب جو جو بھی یہاں پہ سٹیشن آپ کو لگتا ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں بیسیکلی سرگودہ سے ہوں تو مجھے جو ہے وہ لاہور نزدیک ہوتا ہے یا پھر فیصلہ بات جو ہے وہ نزدیک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے حساب سے آپ نے select کر لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے category select کرنی ہے category کا کیا مطلب ہے کہ یہ job آپ کی جو ہے وہ swillian ہے یا uniform ہے تو وہ already swillian یہاں پہ select کیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ branch ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی personal information یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ سین ہے اسی number لکھیں گے آپ اور اس کے بعد یہاں پہ پورا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ date of birth آپ لکھیں گے ٹھیک ہے میں اس form کو fill نہیں کر رہا میں جسٹ آپ کو ساری details بتا رہا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ gender لکھیں گے male female ہے یہاں پہ آپ اپنی height لکھیں گے centimeter میں اور یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ religion لکھیں گے ٹھیک ہے یہ اسلام ہے christian ہے سیکھ ہے ہندی ہے یہ سارے یہاں پہ لکھے ہوئے اس کے بعد آپ marital status لکھیں گے یہاں پہ single ہیں یا merit ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ domicile اپنا select کریں گے آپ کا promise کونس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ father occupation آپ select کریں گے ٹھیک ہے army میں ہیں تو وہ army select کریں گے اور other میں تو وہ other select کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد address ہے جی آپ یہاں پہ promise select کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد district ہے اس کے بعد تحصیل ہے اس کے بعد present address ہے جو آپ کے ID card پہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے present اور permanent وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ phone number لکھنا ہے اور mobile number لکھنا ہے ٹھیک ہے تو mobile number آپ نے کوشش کرنی ہے وہ لکھنا ہے کہ جو آپ constantly use کر رہے ہیں اور وہ mobile number جو کسی اور network سے دوسرے network پہ verification کے لیے لکھ دیں گے اس کے بعد qualification آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو qualification کے لیے آپ fse ہے یا fa ہے یہاں سے وہ select کریں گے یہاں سے fse یا fa select کریں گے اس کے بعد major select کریں گے سائنس ہے یارٹس ہے اور اس کے بعد total marks ہیں یہاں پہ marks obtained ہے یہاں پہ passing year ہے اور یہاں پہ school اور college یا university کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری information آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ submit کر دیں گے اور generate slip کر دیں گے تو آپ کی ایک slip جو ہے وہ generate ہو جائے گی جس میں آپ کی ساری detail آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ سارا trickle car reform fill کرنے کا امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں خدا حافظ